لائن آف کنٹرول سے لے کر لائن آف ایکچول کنٹرول پر جوان کسی بھی پرستیتی سے نپٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور دیش کو سرکشت رکھنے کے لیے سکشم ہے اس میں سب سے مہترپون بھومی کا ہے ہتھیاروں کی ان کے پاس جو ایکیپمنٹس ہیں ان کی آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سیدھے کس طرح ہائی آلٹیچوڈز میں جو آفیسرز ہے یا جوان ہے وہ کس طرح آپریشنز کرتے ہیں خاص طور پر جب ایولنچ آتا ہے یا وہ کس طرح پیٹرولنگ کرتے ہیں ان برپیلی اونچی پہاڑیوں سے اس میں سب سے پہلے جو مہترپون ہے وہ ہے ان کے پاس کیا ایکیپمنٹس ہے گیجٹ ہے اور کس طرح اس آپریشن میں وہ ان تمام گیجٹس کے ذریعے جو ہے سفل پور آپریشن کرتے ہیں پہلے اس طرف میرے کیمرہ پرسن آپ کو اگر دکھائیں یہ راپ ڈائنیمک ہے یہاں پر میرے ساتھ آفیسر موجود ہیں ان سے ہی پوچھیں گے سر تھوڑا سا بریف کریں آپ یہ جو یہ راپ ڈائنیمک ہے یہ بتائیے ایک ایک کر کے کیسے یہ ایک جوان کے پاس ریسکیو آپریشن کے لیے کام آتے ہیں اور کس طرح چلائے جاتا ہے ریسکیو کے دوران میں ہم اس ڈائنیمک لوگ پہ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارا بندہ کسی بھی نالے یا ڈیفیکلڈ ہولا جگہ میں جلدی جلدی پہنچے اور کیجولٹی کے اس کو ایباکھوٹ کرنے کے لیے بھی اس لوگ کو ہم استعمال کرتے ہیں آمومن اس کو بیس بنا کر ہم کسی بھی ڈیفیکلڈ جگہ اوبرہنگ یا نالے پہ ہم آپ نے آپ کو بچا کر وہ کیجولٹی تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ دوسرا اب ہے سنو شاو سنو شاوال سنو شاوال جب ہم ایبلانٹ کے چاپیٹ میں ہمارا بکٹی میں آ جاتا ہے تو ہم جلدی سے جلدی نکالنا ہوتا ہے تو اس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں شیفٹی کو دھیار نکھتے ہوئے کیجولٹی کو نکالا جاتا ہے ایبلانچ راڑ ایبلانچ راڑ ایک ریسکیو ایکومنٹ ہے جو کی ہم اس سے دو پرکار سے ریسکیو کرتے ہیں فائن پوہبنگ اور کرسپوہبنگ فائن پوہبنگ میں بکٹی میں ملنے کا سندیسہ 100% ہوتا ہے تو یہ کیا آڈیو ویڈیو ڈیوائیس ہے یہ ایبلانچ راڑ ہے جو ایبلانچ بکٹیم ڈیٹیکٹر جو کی ہم اس کو فرکوینسی کی مدد سے جو ہمارے پیٹرول پارٹی سے گیا ہوا پاہبنگ پوہبنگ سکتے ہیں ایبلانچ پورنگ پوہبنگ 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 در ہوں تو ہم اس کو ہم کمپر پر بات کر ایک ایک کر کے پار کرتے ہیں جو شکلائی کے مطابق تو اس میں رو نیوک تکیا گیا ہوتا ہے ٹوٹل چودہ رو ہوتا ہے اور ہم اس رو اور یہ ہلکے ہونے کے قرارن سے پوہبنگ پوہبنگ سکتے ہیں تو یہ بیسک بیسک جو ایکومنٹس ہے جیسے اس کے بعد svl blanket ہے first aid kit بھی رہتا ہے جوان کے پاس oxygen slender تھوڑا سا یہ سمجھائیے oxygen slender اور gas butane یہ کیسے استعمال کیا جاتا اور کیا بھومی کا ہے oxygen slender جب ہمارا victim ہم recovery کر لیتے ہیں اور زلدی سے زلدی ہمارا rescue party نکل جاتے ہیں تو اس کو سب سے ضرورت ہوتا ہے کہ اس کو oxygen کی oxygen کے requirement اور تھوڑا سا basic life support کے لیے زلدی سے زلدی ہم اپنے rmo یا medical تک پہنچانے کے لیے ہم اس کا oxygen کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی life بچے اور جوان کے پاس اس دوران ریڈیو سیٹ بھی رہتا ہے اور سب سے اہم evlung یہ بتائیے کہ کس طرح یہ artificial lungs type کا کچھ device ہے اور کیسے یہ مدد دیتا ہے operation کے دوران یہاں یہ ایک evlung بہت مہت پورا rescue equipment ہے جو کہ بروپ کی سمپرکت میں آنے پر یا دوب جانے پر victim کو یہ آپ نے بہتنے کا survival rate کو بڑھا دیتا ہے جبکہ آمومن ہم 15 سے 20 minute اگر زندہ رہ سکتا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے سے 45 سے 50 منٹ تک ہم زندہ رکھ سکتے ہیں ایک بارے پھر سے دکھائیں مرتضہ یہ یہ جو ہے life saving support ہے اور اتنے سارے جو گیزر سے جوان کے پاس یہ پوری operation میں بہت ماترپون ہے لیکن سب سے ماترپون ہے کہ جب operation کیا جاتا ہے خاص طور پر rescue operation اس میں abs بیگ جو ہے اس کی بہت زیادہ بھومی کا کیونکہ ایک طرف جوان کو rescue بھی کرنا ہے دوسری طرف اپنے آپ کو بھی سروکشت رکھنا ہے ایو لانس سے سر اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے airbag system bag ہے جو کی اس کا twin ballon ہوتا ہے اور یہ دونوں پھولنے پر اس کی ایو لانس کی چاپٹ میں آنے پر ہمارے کو نیچے نہیں دوے گا اور ہم فلٹنگ ہو جائیں گے اس کے بیسیکلی ہم آمومن کیا کرتے ہیں کہ ratio کے دوران اور ایو لانس ملو سولو پار کرتے سمیں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بہت important ہے اس کی survival rate 97% ہے تو صاف طور پر ایک طرف قدرت کی چنوتیا رہتی ہیں ان برفیلی پہاڑیوں پہ جوانوں کے لیے تو اس میں یہ جو equipment ہے یہ بہت ہی ماترپون ایک جوان کے لیے operation کے دوران رہتے ہیں چاہے وہ خاص طور پر high altitude snow terrains میں ہو یا glacier جیسی جگہوں پہ ہو کیونکہ ہتھیار equipment بہت ہی ماترپون ہے line of control سے لے کر line of actual control تک چاہے آپ کو دشمن سے نپٹنا ہو یا قدرت کی چنوتی سے نپٹنا ہو اس بیچ جو high altitude warfare school ہے گلمگ میں اس کی بڑی بہت زیادہ بھومی کا ہے کیونکہ یہاں پر کئی officers train ہو کر جاتے ہیں اور ہر سال قریبا 500 کے آس پاس الگلک courses میں officers کو train کیا جاتا ہے دو الگلک courses اس میں رکھے گئے ہیں basic جو winter course رہتا ہے وہ رہتا ہے ساتھی ساتھ advanced skilling courses officers جوانوں کے لیے رہتا ہے اس میں پیرہ military forces سے لے کر انڈیا نامی کے جوان اور سب سے اہم بات جو friendly foreign countries کے officers سے جوان ہیں وہ بھی یہاں سے train ہو کر جاتے ہیں یعنی کی بھارت کے جو جو جوان ہیں ان کے ساتھ ساتھ foreign countries کے جو جو جوان ہیں وہ بھی یہاں سے skill اپنا جو ہے خنر جو ہے high altitude میں کیسے چنوتی سے نپٹنا ہے کیسے operation کرنا ہے combat کیسے کرنا ہے کیسے چلنا ہے یہ سب چیزیں جو ہے یہاں سے groom کرتا ہے سیکھ کر جاتا ہے اور تبھی بھارت کی جو آرمی ہے خاص طور پر وہ پوری دنیا میں جو ہے سب سے سکشم ابرتی ہوئی دکھ رہی ہے اور خاص طور پر ان قدرتی پہاڑیوں پر جہاں پر برف کئی فٹ ہے اور کئی ہزار فیٹ اوپر چونٹیوں پر وہ دن رات ڈیوٹی کرتے ہیں اور دیش کو سلکشت رکھتے ہیں کیمرا پرسنل سید مرچسا کے ساتھ ارفان کورشی ٹی وی نائن باتورش گل مگ ہم نے کی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹی کا ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے شکریہ